لاہور میں ہوئی ڈکیٹی کی انوکھی واردات مسجد میں خطابت کے ساتھ ساتھ پیزا ڈیلیوری کرنے والے امام مسجد کو ڈاکو نے پیزے کا آرڈر دیا اور پھر اس سے پیزا بھی چین لیا اور سارے پیسے بھی میں نے ان کو خدا کے واسطے دیئے سب کچھ کیا لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور نگت اینتھ ہزار روپیز لے کر فرار ہو گئے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں چلتے ہیں اس مسجد کے امام اور پارٹ ٹائم ڈیلیوری بوائی کا کام کرنے والے سے پوچھتے ہیں کہ آخر کار کیا ہوا تھا میں ڈیلیوری دینے کے لیے گیا تھا فیس ایٹ میں ایس بلوک کا جو آرڈر دیا گیا تھا مجھے پیزا میکس کا آرڈر تھا اور میں جب لے کر ایس بلوک میں جو مجھے اڈرس دیا گیا تھا وہاں پر گیا تو ان کو میں نے کنٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کبھی آپ نے یہاں پر نہیں آنا بلکہ ایس بلوک فیس ایٹ میں آنا ہے جب تقریباً بارہ بجے کا ٹائم تھا رات بارہ بجے کا ٹائم تھا میں نے اپنے ڈسپائی سے رابطہ کیا میں نے ان کو کہا کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر آرڈر ڈیلیور نہیں کروانا ہمارا جو لوکیشنیں وہ چینج کی جائے تو میں نے کہا سر میں جو ہے نا وہاں پر میں نہیں جا سکتا آپ جو ہے نا یہ آرڈر کینسل کر دیں انہوں نے کہا سر آپ جو ہے نا یہ آرڈر جو ہے نا آپ کو آپ نے پیک اپ کیا ہے تو آپ کو ڈروپ آف کرنا پڑے گا تو میں ان کے بتائے گئے اڈریس پر جب پہنچا تو 28 سٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ لڑکے کھڑے تھے تین تھے ایک جس نے آرڈر کیا تھا وہ تھا اور دوسرے دو اور ساتھ تھے انہوں نے لوکیشن بھی بقیادہ طور پر جو ہے نا میرے پاس لائف لوکیشن سینڈ کی ہے جب میں وہاں پر پہنچا تو انہوں نے کہا جی کہ سبلین علی کے نام کا جو آرڈر ہے وہ آپ ہمیں ڈلیور کر دیں تو میں نے کہا کبھی اس کے جو ہے نا 29 سو کچھ روپے ہیں یعنی کہ تین ہزار پے ہیں وہ آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو آرڈر دے دیتا ہوں انہوں نے کہا آپ آرڈر دے میں نے جب آرڈر دیا تو انہوں نے کہا کبھی آپ کو نا جید کیش یا ایزی پیسے کے ذریعے جو ہے نا ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں تو جب پیسے دینے کی بات آئی تو انہوں نے میرا نمبر پوچھا تو ایسے ہی موبائل جو ہے وہ اپنے کان سے لگایا کوئی نمبر نہیں ملایا تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا تو جب میں نے ان کو کہا کبھی آپ اس نمبر پر ایزی پیسہ کروا دے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ کو آدھے گھنٹے کے اندر ایزی پیسہ آ جائے گا جب یہ بات ہوئی تو میں نے کہا سر آپ نے یہ جو بات کیا میں الحمدللہ خطیب ہوں مجھے اتنا تو جو ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ نے یہ پیسے جو ہے مجھے نہیں دینے تو دو لڑکے اترے انہوں نے میرے بازو پکڑے اور ایک نے مجھے چندے لگائیں اور ساتھ میرے پاس نگت کیش تھا ٹین تھوزر روپیز آن لی کیونکہ وہ ہم ایزی پیسہ کے ذریعے جو ہے نا وہ کمپنی کو بیٹھتے ہیں تو میں نے آرڈر ڈروپ آف کیا تو ادھر سے انہوں نے پیسے نہیں دیے اور مارا اور نگت ٹین تھوزر روپیز جو ہے وہ کیش جو ہے وہ لے کر فرار ہو گئے اس دن ہر طرف جو ہے وہ لوڈ شیٹنگ کی وجہ سے ہر طرف جو ہے اندھیرہ اندھیرہ چھایا ہوا تھا میں نے ان کو خدا کے واسطے دیے سب کچھ کیا لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور جو ہے وہ پیسے لے کے بھاگ گئے اور جو ہے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا اور اس کے علاوہ جو ہے میں یہ بس امید کرتا ہوں کہ پولس جو ہے وہ انکوائری کرے اور یہ تین بندوں کو جو ہے وہ پکڑے تاکہ جیسا میرے ساتھ ہوا ہے دوسروں کے ساتھ نہ ہو یہ بھی بتائیے کہ آپ ان کو جانتے ہیں ان کے چہرے نظر آ رہے تھے سر ہے دو تین بندے تھے انہوں نے شلوار کمیز پہنی ہوئی تھی دو نے چادرے پہنی ہوئی تھی اور ایک نے جو ہے وہ اپنے مفلر سے جو ہے نا موہ ڈھکا ہوا تھا انہوں نے چادرے پہنی تھی انہوں نے بھی موہ چہرہ ڈھکا ہوا تھا جی اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا مجھے تینوں کا چہرہ نظر نہیں آیا اور ساتھ اندھیرہ بھی تھا سر بارہ بچ کر سائی منٹ کا ٹائم تھا تو اس وقت سر کہاں روشنی ہوتی ہے کس پہ تھے وہ لوگ سر بائک پہ تھے سیونٹی وہ موٹسیکل تھی یہ بتائیے کہ آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ آپ ملازم آدمی ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے آپ کو نقصان ہوگا پھر آپ امامت بھی کرتے ہیں آپ نے بتایا نہیں انہیں سر میں نے ان کو کہا یار میرے اقامت کب سنت رسول ہے آپ کچھ شرم کرے کچھ ہے یار کرے کہ میں اپنے بچوں کے لیے روز ہی کم آتا ہوں تھوڑے تھوڑے پیسے ہی کٹھے کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں لیکن انہوں نے یہ نہیں سکی آپ نے کہا جی میں نے کہا امامت کہاں کرواتے تھے آپ سر امامت میں جو ہے وہ بیدیہ روڈ پہ جو ہے نا ملیہ سٹاپے وہاں پر امامت خطابت کرواتا تھا اور اب جمعہ کہاں پڑھاتے ہیں اب جمعہ جو ہے وہ ادھر یہ فتح شاہ کربات والی سائٹ پہ میں کرواتا ہوں پھر آپ نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا سر میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے نمبر چل رہا ہے لیکن وہ جو ہے وہ کسٹمر جو ہے وہ خور رسیب نہیں کر رہے اب تک اور میں نے وان فائی پہ کال کی وان فائی پہ کال کرنے کے بعد جو ہے وہ لوکیشن پہ پولس آئی انہوں نے ویریفکیشن کی سب کچھ کیا لیکن ابھی تک جو ہے ان کا رسپونس نہیں ملا سبہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے فوڈ پانڈا کی میں تقریبا بارہ سے چودہ گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں سبہ گیارہ سے لے کر رات ساڑھے تین ڈائی بجے تک میں کام کرتا ہوں اب یہ جو نقصان ہوا ہے یہ کمپنی ادا کرے گی کہ آپ اپنی جیب سے ادا کریں گے سر کمپنی جو ہے جو میرے والٹ میں پیسے تھے یعنی کہ میرے جو کمپنی کو دینے والے پیسے تھے وہ کمپنی ادا کرے گی باقی جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے ویسے ہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو پیسے لے کر گئے ہیں تین ہزار پی میں ان کا چولہ تو جال نہیں سکتا پوری زندگی گزار نہیں سکتے تین ہزار یہ ڈیلیوری والے اور اس کے علاوہ جو ٹین ٹھوزن جو میرے سے نگت لے کر گئے ہیں تیرہ ہزار وہ کتنے دن اور ساتھ جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے سر میں تو یہی کہوں گا کہ رب تعالیٰ ان کو مجھے ان کا نیم البدل دے اور رب تعالیٰ میں ان کو خدا کے واسطے جو ہے ماف کرتا ہوں میرے الحمدللہ جو ہے میری ایک وائف ہے میں ہوں اور میں مکان کراہ پر رہتا ہوں جیسے بھی ہے میرا گزارہ ہو رہا ہے رب تعالیٰ میرا بھی چولہ جلوائے اور ان کا تو چولہ جلنا ہی ہے یا جو کچھ بھی جس طرح بھی ہے رب تعالیٰ جانے اور اس کا رسول جانے میں تو ان کو جو ہے خدا کے واسطے جو ہے ماف کر رہا ہوں موسیقی